آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی ہدایات پر ڈی جی خان اور راجن پر پولیس کی امدادی سرگرمیہ جاری آر پیو محمد سلیم اور ڈی پیوز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود عوامی مشکلات کے فوری ازالے کے لیے پنجاب پولیس کی دو نئی سروسز کا آغاز آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے پنجاب پولیس ورڈسپ سروسز اور آن لین کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دی ڈیجیٹل میڈیا پر عوامی اگاہی مہم کا اہم سنگے میل عبور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے یوٹیوب سلور بٹن حاصل کر لیا اور ریول پنڈی پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں میں آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی ہدایات پر ڈی جی خان اور راجنپور میں پولیس کی امدادی سے گرمیاں جاری آر پیو محمد سلیم اور ڈی پیو سلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں آر پیو ڈی جی خان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں پولیس کے تیرہ سو سے زائد جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سلابی پانی میں فسید ایک ہزار تین سو پچاس جبکہ اب تک نو ہزار چھ سو پچانوے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پولیس نے چار سو تریپن اور مجموعی طور پر تین ہزار چھ سو اٹیس مویشیوں کو ریسکیو کیا ہے پولیس کی جانب سے سلاب زدگان میں اب تک پانچ ہزار چھ ساٹھ امدادی سامان کے پیکٹ تقسیم کیے جا چکے ہیں ریسکیو اپریشن میں پولیس کی بائی سپورٹس ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں شامل ہیں آرپیو ڈی جی خان محمد سلم نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے آرپیو نے کوٹ چٹھا چوٹی اور دیگر علاقوں کا دورہ کر کے سلاب متاثرین سے گفتگو کی اور امدادی سامان تقسیم کیا آرپیو ڈی جی خان کا کہنا ہے کہ پولیس امدادی سرگرمیوں کے علاوہ شہراؤں اور راستوں کی بحالی میں بھی مصروف ہے عوامی مشکلات کے فوری ازالی کے لیے پنجاب پولیس نے دو نئی سروسیز کا آغاز کیا ہے آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے آج سینٹرل پولیس آفیس میں پنجاب پولیس ورسیف سروسیز اور آن لین کمپلینڈ مینجیمنٹ سسٹم کا افتتحہ کیا ان سروسیز بارے سینٹرل پولیس آفیس سے ریپورٹ کر رہے ہیں عمر بخت آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے عوامی مشکلات کے ازالے اور فوری ریلیف کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں ورسیف سروسیز اور آن لین کمپلینڈ مینجیمنٹ سسٹم کا ڈیجیٹل افتتحہ کیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سروس کے تحت معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے پولیس سروسیز تک رسائی ممکن ہوگی اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ آور سیز پاکستانی کو بکبر کر رہا ہے آن لین کمپلینڈ سسٹم بھی یہ واتساب بھی وہ یوز کر لے گی تو وہاں بیٹھے ہی وہ پہنچ جائیں گے آئی جی آفیس تک بھی پہنچ جائیں گے تھانے تک بھی پہنچ جائیں گے خدمت مرکز تک بھی پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ جواب بھی کمیونیکیٹ ہوگا مطارف کروائے گی سروسیز کے مطابق واتس اپ نمبر 033 1787 1787 پر ہیلو یا سلام لکھ کر بھیجنے کی صورت میں پولیس کی پندرہ سروسیز بطور آپشن سامنے آئیں گی شہری اب کسی بھی جرم کے خلاف آن لین کمپلینٹ دے سکتے ہیں سسٹم کی جانب سے جاری کردہ ای ٹیک کے ذریعے شکایات پر ہونے والی کاروائی بارے لمحہ بلحمہ اپ ڈیٹ بھی حاصل کی جا سکتی ہے کمیونٹی پولیسنگ کے تناظر میں پنجاب پولیس کی جانب سے آن لین کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم اور پولیس واتس اپ سروسز کے اجراء سے نہ صرف عوام الناس کے لیے آسانی پیدا ہوگی بلکہ پنجاب پولیس پر شہریوں کے اعتماد میں مزید اضافہ بھی ہوگا ڈیجیٹل میڈیا پر عوامی اگاہی مہم کا اہم سنگے میل عبور پنجاب سیف سٹیز آثورٹی نے یوٹیوب سلور بٹن حاصل کر لیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کو ایک لاکھ سبسکرائبرز مکمل ہونے پر یوٹیوب سلور بٹن دیا گیا سیف سٹیز سوشل میڈیا سیل لاؤ این آرڈرز پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بارے اگاہی مہم چلاتا ہے چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز آثورٹی نے سوشل میڈیا پر پولیس کا مصبت امیج اجاگر کیا سیف سٹیز یوٹیوب چینل عوامی اگاہی مہم میں مددگار ثابت ہو رہا ہے سوشل میڈیا سارفین کی حوصلہ افضائی اور مصبت رد عمل پر شکر گزار ہیں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اگاہی مہم جاری رکھے گئے ڈالفن سکوارڈ منشیات فروشوں کے خلاف ان ایکشن مشکوک افراد سے تاقب کے بعد شراب کی درجنوں بوتلیں برامت کر لی گئیں ڈالفن سکوارڈ نے دورانے پیٹرولنگ مشکوک موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا ملزم نے چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش کی ڈالفن نے تاقب کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے مزرے سہت شراب کی درجنوں بوتلیں برامت ہوئی ہیں ترجمہ ڈالفن کے مطابق ملزم پیشاور منشیات فروش ہے اور آن کال منشیات سپلائی کرتا ہے ملزم عارف کو مزید کاروائی کے لیے تھانہ نوا کورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے راولپنڈی پولیس نے موٹر سائیکل چوروں کی وارداتوں میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیا ہے کینٹ پولیس نے موثر کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر کے چوری شدہ چھے موٹر سائیکلز برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز